پاکستان میں گریل اوملازمین کے حقوق کو طویل عرصے سے نظر انداز کیا جاتا رہا ہے انہیں انہی کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے لیکن خوشائن بات یہ ہے کہ پنجاب میں پنجاب ڈومیسٹک ورکرز ایک 2019 موجود ہیں جس کے بعد سے ہی وائز نے لہور اور شیخ اپورا میں دوستو گریل اوملازمین کو گروپس کی صورت میں اکٹھا کیا اور ان گروپس کے ساتھ ہر مہینے بقاعدہ اگاہی سیشنز ہوتے ہیں قابل فخر بات یہ ہے کہ ان گروپس نے خود کو یونین کی شکل میں منظم کر لیا ہے اور اپنے حقوق کے حوالے سے مطالبات کرتے ہیں اور اپنے اس موہین میں دوسرے ورکرز کی شمولیت کے لیے ان کی حوصلہ ضائع بھی کرتے ہیں وومن ڈومسٹک ورکر یونین پنجاب کے ریجسٹر ہونے سے ورکروں میں خود اطمادی پیدا ہوئی اب یونین کے نمہندے اگاہی پیدا کرنے کے لیے اپنی ساتھی ڈومسٹک ورکر کے ساتھ مل کر اپنے مطالبات کے اصول کے لیے ورک پلین تیار کرتے ہیں اور پر امن ریلیاں میٹنگ اور سیمینار کے ذریعے جدوجہد کرتے ہیں ہماری یونین قرون کے دائرے میں رہ کر گریلو بلازمی کے حقوق بنوانے کے لیے جدوجہد کرتی ہے ہر اس تنظیم ہر اس تحریر کے ساتھ تعاون کرتی ہے جس کا مقاصد ایک ہو وومن ڈومسٹک ورکر یونین پنجاب گریلو بلازمین کی یہ پہلی یونین ہے اس میں سو فیصد گریلو بلازمین خواتین شامل ہے سوبہ پنجاب میں گریلو ملازمین کے حوالے سے دوہزار انیس میں قانون سازی ہوئی اور شروع سے ہی ہم وائز نے قانون سازی کے تمام راحل میں بہت بھڑچڑ کر حصہ لیا اپنا کانٹریبیوشن دیا اس کے بعد سے جب سے قانون بن چکا ہوا ہے تو اب اس کے نفاظ کے حوالے سے بھی جو عملی اقدامات کی ضرورت ہے اس حوالے سے بھی ہم تمام سٹیکھولڈرز کے ساتھ مل کر مشابرت بھی کرتے ہیں سیمینارز منقل کیے جاتے ہیں کانفرنسز ہوتی ہیں اور کنسلٹیشنز کرتے ہیں تاکہ گھرے لو ملازمین کے حوالے سے قانون سازی کو ایک عملی صورت ملے میں اس حوالے سے جہاں پہ وائز کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں وہیں پہ ساتھ ساتھ نورویجین ہیومن رائٹس فنڈ کی کہ ہم مشکور ہیں کہ جن کی مالی معاونت کے ساتھ اس سارے پروگرام کو آگے بڑھانے میں مدد بھی ملے اور اس لحاظ سے بھی کہ پاکستان میں پہلی بار اور خاص طور پر صوبہ پنجاب کے اندر پہلی بار ڈومیسٹک ورکرز کا جو غیر رسمی شعبہ تھا اس کو ایک قانونی طور پر پہچان ملی ہے ان کو ورکر کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا ہے تو یہ ایک بہت حوصلہ افضائی کی بات ہے کہ لیبر فورس کا یہ حصہ اب اپنی قانونی شناخت اور پہچان رکھتا ہے خاص طور پر اس میں میں مبارک بات بھی دینا چاہوں گی ان تمام ڈومیسٹک ورکرز کو جنہوں نے یونین سازی کے اندر بہت سرگرمیاں کی اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک پنجاب ڈومیسٹک ورکرز یونین کی شکل میں منظم کیا ہے اب وہ اپنے سارے کام کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ یونین اپنے ممبران کے ساتھ مل کر گھریلو ملازمین کے حقوق کا تحافظ کرے گی وہیں پہ ساتھ وائز اور نورویجن ہیومن ریٹس پنڈ ان کے ساتھ بھرپور تابن جاری رکھیں گے موسیقی